تین کا تڑکا بولٹن کا وقت ہوئے نمسکار میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ دوسا کی بڑی خبر سے شروعات کرتے ہیں جہاں پر بی جے پی زلاک کارے سمیتی کی بیٹھک سمپن ہو گئی ہے بیٹھا ختم ہونے کے بعد جہاں بیٹھا ختم ہونے کے بعد کروڑی لال مینا پہنچے ہیں کروڑی لال مینا نے سی پی جوشی سے تدیش ادیخ سے ملاقات کی ہے کھانے کی ٹیبل پر دونوں کے بیچ ملاقات ہوئی ہے تصویریں سامنے آئی ہیں کروڑی لال مینا جب پہنچے تب تک بیٹھا ختم ہو چکی تھی حالانکہ کھانے کی ٹیبل پر دونوں کی میل ملاقات ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے کروڑی لال مینا نے پریم چند بیرواز سے بھی ملاقات کی تو جو پہلے خبر آ رہی تھی کہ سی پی جوشی نے نیوز ایٹین سے بات کرتے ہیں کہا تھا کہ ہاں کرولی لال مینا آج کی اس کاری سمجھتی کی بیٹھک میں پہنچ رہے ہیں لیکن جب بیٹھک شروع ہوئی تب تک کرولی لال مینا نہیں پہنچے لیکن جب بیٹھک ختم ہوگی یعنی دیری سے پہنچے جب کرولی لال مینا پہنچے تب تک بیٹھک ختم ہو چکی تھی حالانکہ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھک ختم ہونے کے بعد سی پی جوشی پردیش ادھیکش اور پوکے منتری پریم چن بیروہ سے کرولی لال مینا کی میل ملاقات بھی یہ بات چیتی اور اب جو خبر ہم آپ کو دکھانے والے ہیں وہ آپ کو سکتے میں ڈال دے گی یہ خبر پشم منگال کے دکشن چوبیس پرگنا سے آئی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہاں چوری کا ایک آروپی سرنگ کے راستے مطلب زمین کے نیچے سرنگ کے راستے بانگلہ دیش فرار ہو گیا ایک دیش سے دوسرے دیش میں سرنگ بنائی بانگلہ دیش فرار ہو گیا چونکانی والی بات یہ ہے کہ سرنگ کہیں اور نہیں بلکہ چور نے اپنے گھر میں ہی بنا رکھی تھی پہلے وہ پولیس کے شکن جیسے فرار ہوا پھر وہ دیش سے فرار ہو گیا پشم بنگال میں سرنگ والی ساجش کا سوتر دھار خون یہ کہانی آپ کو کسی سسپن سینیما کی طرح لگ سکتی ہے لیکن نہ یہ کوئی فلم ہے نہ کوئی ڈراما پولیس کو دکشن 24 پرگنا کے اس گھر سے جو کچھ برامت ہوا ہے اس نے وردی دھاریوں کو سن کر دیا ہے کیونکہ یہ راستہ کوئی عام راستہ نہیں ہے بلکہ دعوی کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک سرنگ ہے جس کا سیرہ بانگلہ دیش میں کھلتا ہے اور اسی راستے سے چوری سے ایک آروپی سردام سردار کے بانگلہ دیش بھاگ جانے کا دعوی کیا جا رہا ہے دراصل یہ بیتے سوموار کی بات ہے جب پولیس سونے کی نکلی مورتیوں کی خرید اور 12 لاکھ کی تھگی سے جوڑے ایک ماملے میں سردام سردار نام کے آروپی کو پکڑنے کلتلی پہنچی تھی آروپی سردام پولیس کے شکنجے میں بھی آ گیا تھا لیکن بھیڑ نے پولیس پر حملہ بول کر آروپی کو چھوڑوا لیا جس کے بعد اسے پکڑنے کے لیے بڑی فورس کو بھولایا گیا لیکن پولیس کی ٹیم جب سردام کو پکڑنے کلتلی میں موجود اس کے گھر پہنچی تو یہ تصویریں دیکھ کر سننے رہ گئی کیونکہ کنکریٹ سے بنی ایک سورنگ کا راستہ سردام کے گھر کھلتا ہے تو دوسرا راستہ بانگلہ دیش کھلنے کا دعوی کیا جا رہا ہے اور اسی راستے سے سردام کے فرار ہونے کا دعوی کیا جا رہا ہے فیلحال پولیس نے آروپی کی پتنی اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا ہے اور ان سے اس سورنگ اور سردام کا پورا سچ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اگر واقعی اس سورنگ کے راستے سردام فرار ہوا ہے تو یہ بانگلہ دیش انٹرنیشنل بورڈر پر سرکشہ میں ایک بہت بڑی سیند کی طرح ہے اجمیر ایسو جی نے میوار یونیورسٹی فرضی ڈگری ماملے میں ایک اور آروپی مہین سنگھ بشنوئی کو کوٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا ہے مخبیر کی سوچنا پر ایسو جی نے اسے دھردبوچا مہیندر پراتمک ادھیاپک پریشہ میں ڈمی ابھیرثی کے روپ میں پریشہ دیتے ہوئے پکڑے جانے کے بعد سے جہپور جیل میں بند تھا ایوار یونیورسٹی سے فرضی ڈگری بندوانے کا ماملہ ایک اور آروپی چڑھا ایسو جی کے ہتھے فرضی ڈگری بندوانے میں مدد کرنے کا آروپ مخبیر کی سوچنا پر اجمین ایسو جی نے فرضی ڈگری بندوانے میں مدد کرنے کے آروپ مہین سنگھ وشنوئی کو کوٹ کے باہر گھومتے ہوئے دھردبوچا یہ پہلا موقع نہیں ہے جب مہین وشنوئی کو گرفتار کیا گیا ہو اس سے پہلے پراتمک ادھیاپک پریشہ میں ڈمی ابھیرثی کے طور پر پریشہ دیتے ہوئے اسے پکڑا گیا تھا اور یہ جیپور جیل میں بند تھا پرشلے دنوں ہی وہ زمانت پر باہر آیا اور فرار ہو گیا تھا کرمچاری چین بورٹ کی ریپورٹ پر جیپور ایپڈالے کے جھوٹواڑا تھارے میں موقتما درج ہوا تھا اس پرکرن میں مہین کے خلاف کوٹ میں چلان پیش کیا جا چکا ہے چطور گھر کی میوار انیورسٹی سے فرضی ڈگری بنانے کے معاملے میں ایسو جنہیں بڑی کاروائی کرتے ہوئے ایک سہیوگی آروپی مہیندر سنگھ وشنوئی کو گرفتار کیا ہے مہیندر جالر کا رہنے والا ہے اور پرشلے دنوں ایک مہینہ بھیہرتی اور اس کے لاؤں اس کے بھائی دلپس سنگھ کو گرفتاری کے بعد مہیندر سنگھ وشنوئی کا نام سامنے آتا جس کے بعد ایسو جنہیں مہیندر کو کل گرفتار کیا آروپی کے مہیندر وشنوئی نے اس معاملے میں پہلے سے گرفتار ابھیہرتی کملا کماری اور برہا کماری کے نام سے گنگرار اسطحیت میوار یونیورسٹی سے ایم اے ہندی کی ڈگری دلوانے میں مدد کی تھی کملا کماری کا بھائی دلپس سنگھ بھی پورب میں گرفتار ہو چکا ہے جبکہ اس سے پہلے گرفتار منوہر کو ایسو جی نے پوشتاج کے بعد جیل بھیجوا دیا ایڈیشنل ایسو مکے سونی کے مطابق آروپی مہیندر کے ساتھ پروڈکشن وارنٹ پر گرفتار ڈلپت، سومیش، سونیل اور میوارڈ یونیورسٹی کے سیکشن آفیسر راجیش راناواز سے پوشتاج کیٹا رہی ہے بطا جارہا کہ اس کے پہلے مہیندر سنگھ وشتوئی جیپور میں ایک ڈمی کانڈیڈٹ کے بند کر ایگزام دینے کے معاملے میں گرفتار ہو چکا تھا جس میں جھوٹوڑا تھانا پولیس نے مہیندر کے خلاف چالان پیش کیا تھا اور آخر کار اب ایسو جی مہیندر سنگھ وشتوئی کو پوشتاج کر جان کر جھوٹا رہی ہے کہ آخر کار اس فرج ڈگری بنا کر بیسنے والوں میں اور کون کون شامل ہیں ہردوئی میں پانی کے تیز بہاو کے بیچ اپنی جان جوکھم میں ڈال کر ایک لڑکے کا ریل بناتے ہوئے ویڈیو وائل ہو رہا ہے تصویریں آپ دیکھئے سرحن اٹھ رہی ہوگی سرحن پیدا ہو رہی ہے معاملہ اگمہ پر گاؤں کے پاس کھا ہے ہردوئی اتر پردیش میں کس طرح ایک لڑکا یوک پانی کے تیز بہاو کے بیچ ایک پائپ کے سہارے ندی کے بہاو کو پار کر رہا ہے دینے دینے یہ صرف سوشل میڈیا پر ریل بنا کر وائرل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس دوران کچھ لوگ یا کافی لوگ دونوں کنارے پر تماش دین بنے ہوئے ذرا سی بھی چوکلا پرواہی جان لیوا ساویت ہو سکتی ہے اور زندگی کو داؤں پر رکھ کر جان جوکم میں ڈال کر ہی لڑکا ریل بناتا رہا باڑ کی بجے سے تیرہ جولائی کو پولیا بہنے سے سڑک دو حصوں میں بڑھ گئے اتراخن کے پہ تھوڑا گھڑ میں منسیاری کے مدکوٹ روڈ پر ایک بارش کے بعد اچانک جھرنا بہنے لگا منگلوہ رات سے ہو رہی بارش کے چلپے گوری پول کے پاس ایک برساتی جھرنا روڈ پر ہی گرنے لگا لیکن یہ ترش ہے سندر سے زیادہ بھیانک لگ رہا ہے جھرنے کے روڈ پر آنے سے آواجاہی بھی پرواہبت ہوئی آپ کو بتا دے گی کماؤں میں تیز بارش کے بعد برساتی نالے اوفان پر ہے مونزون آنے کے بار سے ہی دیش کے کئی راجوں میں آفت کی بارش ہونے لگی ہے اور اس بارش کا انجام یہ رہا کہ دیش کے کئی زلے بار کی چپیٹ میں آگئے ہیں چھے تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اترپردیش، مدبردیش، بیہار، تمین لارو، کرناٹک، مہاراست کیا شہر کیا گاؤں سب جگہ بار نے قبضہ کر لیا آدھے اندوستان میں بار اور بارش سے کوہرام مچائے شہر شہر گاؤں گاؤں بار کی چپیٹ میں آگئے ہیں تصویریں آپ الگ الگ راجوں کی دیکھ رہے ہیں راجستان میں بھی کئی راجوں سمیت کئی جگہوں پر ستھیتی ٹھیک نہیں ہے یو پی میں، ندیاں و پان پر ہیں نیپال سے آئے پانی سے اترپردیش اور بیہار میں ہاہاکار مچا ہوا ہے بیہار کے اراریا میں ندی پر بنا پل پانی کے تیز بہاو میں ساتھی بہ گیا گنیمت یہ رہی کہ حادثے کے وقت پل پر کوئی موجود نہیں تھا جانکاری کے مطابق پل دوہزار سترہ میں بنا تھا سات سال پہلے سینکڑو گاؤں کو آپس میں جڑتا تھا لیکن اب یہ پل پانی کا حصہ بن چکا ہے پانی میں مل چکا ہے یہی رہی کہ جب یہ پل پانی میں بہ گیا یا پانی سے ٹوٹ گیا پانی کی تیز بہاو کے چلتے ٹوٹ گیا اس دوران اس پل کو کوئی کراس نہیں کر رہا تھا نہیں تو کوئی جنہانی بھی ہو سکتی وہیں تملاڑوں کے کوئی مٹور میں لگاتار ہو رہی بارش کے بعد حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں نویال ندی میں پانی کا ستر بڑھنے کے بعد باندھ خطرے کی نشان کو پار کر رہا ہے ایسے میں آس پاس کے علاقوں میں ایلٹ جاری کر دیا گیا لوگوں سے اپیل کی جاری ہے کہ ندی کے پاس جانے سے بچے ہیں کرناٹک میں بھاری بارش کا کہہ جاری ہے مصردھار بارش کے رکنے کے باوجود شیو موگا میں بھوس خلن کا خطرہ لوگوں کو پریشان کر رہا ہے پچھلے ایک ہفتے سے زیادہ سمیہ سے ہو رہی بھاری بارش کی وجہ سے شیو موگا میں لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے وہیں اترکھن کے چمولی میں ہیلنگ مارواری بائی پاس نرمان کارے کے دوران بڑا لینڈ سلائیڈ ہو گیا پہاڑ کا آدھا حصہ ٹوٹ کر سڑک پر آ گیا جس کے بعد بائی پاس کا کام پوری طرح سے رک گیا پہاڑ کے ٹوٹے حصے کو ہٹانے کا کام جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ ہیلنگ مارواری بائی پاس نرمان کو لے گیا لوگوں نے پہلے ہی کئی سوال کھڑے کیے تھے چھتیز گھر کے گریہ بن میں افنتی ندی میں ایک ٹریکٹر پھنس گیا ڈرائیور اور کسان نے مشکل سے اپنی جان بچائی سندھور ندی میں باڑ آنے سے دونوں سیلاب میں پھنس گئے تھے جے سی بی کی مدد سے ٹریکٹر کو باہر نکالا گیا ان تصویروں کو آپ دیکھئے یہ ٹریکٹر چالک کوئی بھروسہ نہیں تھا یا اپنے پر زیادہ وشواس تھا کہ یہ ٹریکٹر اس تیز بہاو میں اس گہرے نہر میں یا ندی میں اپنے ٹریکٹر اور اپنے ٹرولی کے ساتھ اپنی ڈرائیوری کے ہنر کے ساتھ اس کو پار کر دے گا لیکن یہ اس کا اتی اتصا میں تبدیل ہو گیا بیچ دھار میں ٹریکٹر پھنس گیا جان جوکھی میں اپنی ڈالی ٹریکٹر اور ٹرولی کو تو نقصان میں رکھا ہی پھر دونوں طرف کناروں پر تاکتا رہا کہ کوئی مدد کے لئے آ گیا ہے لیکن سب ہی اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھتے رہے کہ کیسے اس کی مدد کریں حالانکہ بعد میں جے سی بی کو بلائے گیا اور جے سی بی مدد مدد سے ٹریکٹر کو نکالا گیا ایک بریکنگ نیوز لیتے ہیں ابھی کرولی سے ہے یہ خبر راجستان کے کرولی سے خبر جہاں پر دس ہزار روپے کا انعامی بدماش گرفتار ہوا ہے پولس نے بدماش بچو سنگھ گرجر کو گرفتار کیا روپی بچو سنگھ ڈکیت کیشف گروہ کا صدس سے ہے اپرن اور مارپیٹ کے دو معاملوں میں تین سال سے فرار چل رہا تھا تو تین سال کے فرار آروپی کو بدماش کو پکڑا گیا ہے دس ہزار کا اس پر انعام تھا پولس کے لیے یہ ایک بڑی اپلپ دی ہے بڑی کامیابی ہے پولس نے بدماش بچو سنگھ گرجر کو تین سال سے جو فرار تھا پکڑنے میں کاندھا بھی پائی ہے الور میں سیلی سیٹ جھیل پر پانی میں گھس کر بائیک اور کار سے ریل بنانا کچھ یوکوں کو بھاری پڑ گیا پولس نے سٹنڈ بازی کرنے والے کل سولہ یوکوں کو گرفتار کیا پورا معاملہ یہ سر ڈیپورٹ میں آپ کو دکھا پہنے ہیں ریل کی خماری پڑ گئی بھاری جھیل میں گاڑی دوڑائی پولس سب کو تھانے لائی بائیک پرسٹن جھیل میں کار ایکشن کا ریاکشن سولہ گرفتار ریل بنانے کے چکر میں لوگ کسی بھی طرح کے خطرے کو مول لینے سے بھی نہیں ٹھوک رہے ہیں ریل کی خماری لوگوں پر اتنی حاوی ہو گئی ہے کہ وہ کسی بھی حد کو پار کر جا رہے ہیں ایسا ہی ایک ماملہ الور کے اکبر پور سے سامنے آیا ہے جہاں کچھ یوکوں نے سوشل میڈیا پر لائک بٹوڑنے کے لیے سیلی سیٹ جھیل میں جم کر سٹنڈ بازی کی ان یوکوں نے جھیل میں موٹر سائیکل اور کار گھسا کر سٹنڈ بازی کی اتنا ہی نہیں یوکوں نے ریل بنائی اور سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا ویڈیو پولیس تک پہنچا دخاروائی کی گئی کچھ جو سوشل میڈیا انفلوینسرز ہیں یہ ریلز بنانے کے لیے سیلی سیڈ میں جا رہے ہیں اور وہاں خود کی جان خطرے میں ڈال کے اور جو وہاں کا ایکو سسٹم ہے اس کو ڈیمیج کرتے ہوئے جو بارش میں نیا پانی بھرا ہے اُتھلا پانی اس میں بائیک اور کاروں سے سٹنٹ کر رہے ہیں تو دو دن سے پولیس نے ایسے لوگوں کے خلاف ابھیان چلائے ہوئے ہیں قریب بارہ پندرہ گاڑیاں جبت کی ہے اور قریب پندرہ بیس لوگوں کو ایک سو اکی آون جو پریونٹیو دھارہ ہے اس میں ارسٹ بھی کیا ہے جھیل میں اس وقت قریب اٹھارے پٹ پانی ہیں اور قریب تین سو سے زیادہ مگرمت ہیں جھیل میں جس طرف بوٹنگ ہوتی ہے اس طرف مگرمت کم ہوتے ہیں حالانکہ یوک جس طرف بائیک کار لے کر گئے تھے اس طرف مگرمت زیادہ ہیں ایسے میں پولیس نے ماملے میں دو دن کاروائی کی اور سولہ یوکوں کو گرفتار کیا ان کے قبجے سے چھے بائیک کو زبط کیا گیا ہے ریلز کے چکر میں جان کی بازی لگانے والے لوگوں کو تو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے لیکن تھوڑی سی لاپروہی سے یہ مگرمت کے شکار بھی ہو سکتے تھے نیوز ایٹی ناجستان کے لیے الور سے راجیندر شرما کی ریپورٹ اور آئیے فٹا فرانداز میں آپ کو پانچ منٹ میں پچیس اس وقتی بڑی خبریں بتا دیتے ہیں راجستان بشو دیالے میں سنار تک پرویش ستر دوہزار چوبیس پچیس کے لیے مہاراجہ کالج، مہارانی کالج، کومرس کالج، راجستان